رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہائیت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم آج کریں گے دیکھو ناش راہ ہے مور کے مشکی سوالات تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں سوال رکھوں گی تو ان میں سے درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اپنی بک کھولیں سوال ہے باگ میں ناچا مور یا چکور تو آپ کو پتہ ہے کہ چکور جو ہے وہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے چکور اس کے پر بھی رنگ برنگے ہوتے ہیں لیکن یہ مور کی طرح ناشتہ نہیں ہے بلکہ یہ رات کو اڑتا ہے اس کو چاند سے بہت محبت ہے اور کئی دفعہ اتنا اونچا اڑتا ہے کہ اپنی جان بھی لے لیتا ہے تو ہم نے جو نظم پڑی تھی اس کے مطابق باگ میں مور ناچا تھا تو ہم مور کے اوپر ٹک ماک لگائیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے ساون بھادو کی روت ہے ساون بھادو کی روت بہار کو کہتے ہیں یا برسات کو تو برسات کو کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بہار جو ہے اس میں پھول کھلتے ہیں تو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہارو کے فضان لا الہ الا اللہ یعنی جو توحید ہے وہ ہر کسی کا مطابق نہیں ہے کہ بہارو کے برساتو ہر وقت چوبیس گھنٹے دن کے ایک ایک سیکنڈ میں ہمیں اپنے ایمان کو اللہ پہ تازہ رکھنا چاہیے کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے کسی اور کے آگے سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو ساون بھادو کی روت ہے ہمیں برسات کے اوپر ہم لگائیں گے پھر ہے کوئل کرتی ہے کوکو یا چون چون تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس نظم میں ہم نے پڑھا کہ کوئل کرتی ہے کوکو کوئل کی آواز جو ہے وہ کوکو کے ساتھ آتی ہے پھر ہے اگلا سوال فولوں اور فلوں کے گہنے پہنے کس نے گہنے پہنے باغنے یا سہرہ نے سہرہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ ریت ہوتی ہے تو فلوں اور فولوں کے گہنے باغ پہنتے ہیں ان کے اوپر رنگ برنگے فول لگتے ہیں اور فل لگتے ہیں مور کے پار ہوتے ہیں رنگ برنگے یا بے رنگ تو ہم نے دیکھا تھا کے مور کے پار ہوتے ہیں رنگ برنگے خوبصورت باغ کے اندر ایک باغ ہوتا ہے اب ہم کرتے ہیں اگلا مترادف الفاظ مترادف الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے روت کہتے ہیں روت کا مترادف ہے موسم کہ موسم کیسا ہے برفیلہ ہے آندی آرہی ہے برسات ہے بادل ہیں دھوپ ہے گرمی ہے سردی ہے برسات ہے بہار ہے پھر ہے پیڑ تو پیڑ جو ہے یہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ درخت نظر آرہا ہے تو پیڑ کا مترادف لفظ ہے درخت تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ہم سب کو ہی بتا ہے کہ درخت جو ہیں وہ ہمارے لئے پھکڑوں کا کام کرتے ہیں تو آکسیجن باہر نکالتے ہیں ہمارے لئے اور کاربن ڈائک سائٹ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں لیکن کچھ حیران کن فوائد بھی ہیں درختوں کے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ سلاب سے بچاؤ کرتے ہیں کیونکہ درخت کی جڑیں اضافی پانی کو جذب کرتی ہیں بلکہ مٹی کی صدات کو بھی بڑھاتی ہیں پھر یہ کہت سے بچاتے ہیں کیونکہ یہ پانی جذب کر کے ہوا میں چھوٹتے ہیں جسے بادل بنتے ہیں اور ان لاکھوں میں کہت نہیں ہوتا پھر یہ زمین کے کٹاؤ سے بھی تحفظ دیتے ہیں جس کو لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں پھر اس کے بعد زمین کی ذرخیرزی میں بھی اضافہ کرتے ہیں درخت جو ہیں اور اس کے بعد ان سے لوگوں کی خوشگوار صحت ہوتی ہے جو لوگ درختوں کے پاس رہتے ہیں ڈپریشن اور تناو کم ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے ایک سال میں درخت فضاء کو صاف کرتے ہیں چوتیس سو لٹر سلاپی پانی جذب کرتے ہیں اور ستائیس کلو آلودہ کار ہوا سے صاف کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے پھر ہے کالی جیسے ہم نے نظر میں پڑا تھا کالی گھٹا تو کالی کا جو مترادف لغت ہے وہ ہے سیاہ کالا سیاہ بھی ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کسی چیز کو بہت زیادہ ہم نے اہمیت دینی ہو ہریالی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے سبزہ ہر جگہ برسات میں ہر جگہ سبزہ ہو جاتا ہے تو ہریالی کا مترادف ہے سبزہ سبزہ اسی طرح گلشن گلشن پھولوں کے گلشن بھی ہوتے ہیں پھلوں کے گلشن بھی ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں لدے ہوئے ہیں پودے پھولوں سے تو گلشن کا مترادف ہے باغ باغ گلزار بھی مترادف ہے اسی طرح خوب ہم کہتے ہیں یہ پھول بہت خوب ہے خوبصورت ہے خوب کا مدلہ ہوتا ہے حسین اچھا بھی ہو سکتا ہے بہتر بھی ہو سکتا ہے تو یہ اب ہم نے جتنے الفاظ کی ہیں سیدھے ہاتھ پہ الفاظ ہیں اور اٹھے ہاتھ پہ مترادف روت موسم پیڑ درست کالی سیاہ اور ہریالی سبزہ گلشن باغ خوب اور حسین پیارے بچو علامہ اقبال کا یہ خوبصورت سا شعر ہے نہ تُو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تُو نہیں جہاں کے لیے کہ یہ ساری اللہ نے رنگ برنگ کی جو دنیا بنائی ہے اس دیے بنائی ہے کہ میں اور آپ پور کریں اور اپنا رخ اللہ کی طرف جو اس کا خالق ہے اس کی طرف موڑ لیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں پیارے بچو اس سے پہلے قرآن جی ترجمے سے پڑھنا شروع کریں نبی قیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ سنت پہ عمل کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں